کچھ اور پھر قویسٹنز ہیں ایک بھائی نے پوچھا کہ عورت کا چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے دیکھیں پہلے تو یہ واجب اور مستحب سمجھ لیں کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنا باعث سواب اور کرنا لازم بھی ہوتا ہے اگر ایک دو بار ترک کیا تو گناہ سغیرہ اور عادت بنا لیں تو کبیرہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں نہ میدان مہاشر میں اس پر ملامت ہوگی تو اب عورت کے چہرے کا پردہ کل بھی میں نے اس کے ایک جواب دیا تھا کہ اصلا تو واجب نہیں ہے اصلا کا مطلب کہ اگر پہلے ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغہ عورت کے چہرے کوئے پردے کا استثناء فرمایا استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ کل حکم میں سے بعض افراد کو خارج کر دینا تو ویسے تو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کے جسم چھپانے کے چیز ہے لیکن چہرے کو سرکار نے اس چھپانے کے معاملے سے مستثنہ رکھا تھا اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں چہرے پہ کم اور جسم کے بارے میں زیادہ مطلب اس میں اٹریکشن لوگ محسوس کرتے تھے اس لئے زمانے جاہلیت کے آپ اشار پڑھیں گے تو وہ عورتوں کے جسم کے بارے میں اشار لکھا کرتے تھے جو فہش ذہن کے لوگ تھے اس طرح کرتے تھے لیکن پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو پھر سختی کی علماء نے کیونکہ پہلے جسم کو دیکھا جاتا تھا اور اب یہاں پر چہرے پر نگاہ ڈالتے ہیں اگر چہرے پر کشش محسوس ہو اٹریکشن محسوس ہو تو پھر ذہن آگے شیطانی منصوبے بناتا ہے اور چہرہ پسند آئیت امیمی طور پر اپنی توجہ ہٹا لی جاتی ہے تو بہرحال یہ آیت بھی سنا دی تھی اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں سب ہے تو پھر اولی الامری منکم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا اللہ کی اطاعت کافی ہے رسول کی کافی ہے وہ اسی لیے دیا گیا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے کہ جو نئے پیدا ہوں گے بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو سابقہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن تغییر زمانہ تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے ان احکام میں تبدیلی آتی ہے کل بھی ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے جماعت سے نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا حالہ کے زمانہ رسول پھر زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں باقاعدہ عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں اور سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی لوجک بیان فرمائی کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ افروض ہوتے اور جس طرح عورتیں فیشن کر کے باہر نکل رہی ہیں سرکار ملحظہ کرتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے یعنی زمانے میں تھوڑا سا تغییر تبدل پیدا ہوا کیونکہ نئینے لوگ آئے تھے مطلب علاقائی اعتبار سے فتوحات کا سلسلہ ہوا تو بہت زیادہ ایسے مسائل ہونے لگے تو پھر روک دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا قول ایک غجت شرعیہ ہوتی ہے بحکم الہی لہذا علماء نے منع فرمایا کہ عورت اپنے چہرے کا چہرے کو نہ کھولے تو لہذا جہاں پر چہرہ ڈھکنے میں کوئی شرع قباحت نہ ہو عورت کو پرابلم نہ ہو کوئی قانونی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہ ہو جان کا عزت و عبر کوئی خطرہ نہ ہو تو علماء کی طاعت واجب ہے وہاں تو چہرے کا پردہ کرنا درجہ وجوب میں ہوگا لیکن جہاں پر ایسی صورتحال آجائے جیسے بعض بہنیں جوب کرتی ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں ہے اور جوب کی نویت ایسی ہے کہ وہاں پر ان کو چہرہ کم از کم کھولنا پڑے گا اس سے اچھی کوئی جوب نہیں ہے جوب چھوڑنے تو گھر کا گزارہ نہ ہو ہاتھ پھیلانے پڑے تو بقدر ضرورت ان کو اجازت ہوگی ان کے لئے درجہ استحباب میں ہوگا کہ پھر بھی کریں بہت اچھا نہیں کرتی گنجائش نکلے گی ایسے ہمارے باہر کے ملکوں میں جتنی ہمارے بہنیں ہماری ہیں جو وہاں کے محول کے اعتبار سے مجبور ہے کہ چہرے کا پردہ ڈھکیں کریں تو لوگ عجیب غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور خدا خواستہ بات تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہشتگردی قرار دے دیں اور اگر فلائٹ میں چھڑ جائیں تو لوگ کہیں کہ جن کو تاروں ہمیں وہ حشت ہو رہی ہے اس قسم کے محول بھی ہیں تو وہاں پر بلکل ان کو بلا کراہت اجازت دی جائے گی اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہ اپنے بچوں میں سے کوئی ایک دو کو عالم اور مفتی بھی بنائیں اور ایسا اچھا مفتی بنائیں کہ وہ موجودہ دور کے تقاظوں کے اعتبار سے فتوہ دینے کے صلاحیت رکھتے ہوں تاکہ ہماری قوم جب آ کر معلوم کرے تو اچھے مفتیانے کرام ان کو ہر جگہ کے اعتبار سے ہر صورتحال ہر کیفیت ہر مجبوری ہر عرف کے لحاظ سے فتوہ دینے کے صلاحیت رکھتے ہوں اس سے لوگوں کی زندگی تنگ نہیں ہوگی وہ آسانی سے دین پر چل سکیں گے یہ کہتے ہیں کہ کسی پرندر